اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کون سا کام کرنا چاہیے شریعت پر عمل کرنا اصل طریقہ جس وقت شریعت کا جو تقاضہ ہے اس پر عمل کریں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی مفتی صاحب جمعے کی رات یا جمعے کی نماز کے بعد گھٹلیاں بچھا کر اس پر درود شریف پڑھنا کیسا ہے آسان الفتاوہ اور کفایت المفتی میں بدت اور بے اصل لکھا ہے بے اصل تو اس لئے کہ قرآن حدیث میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا ایک ہے انسان کا اپنا انفرادی طرز عمل کے کوئی گھر جا کے ذکر کرتا ہے جمعے کے بعد تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک ہے کہ اس کو ایک ایسا اجتماعی عمل بنا دیا جائے یا اس کو سنت کہا جائے کہ بھئی سنت ہے آپ سارے بیٹھیں نماز کے بعد گھٹلیاں بچھا کر ذکر کریں گے تو ظاہر ہے ایسے عمل کو بدت کہا جاتا ہے کوئی اپنا ذاتی عمل کر رہا ہو ذاتی حیثیت میں اس کو سنت نہ کہے یہ نہ کہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے یا حضور سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے پھر اس کو کرے گیار میں ویسے ایک ذکر کر رہا ہوں جیسے عام لوگ کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہمارے لئے محرم کون ہے محرم انسان کے والدین ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں اور بہن بھائی کی اولاد ہوتی ہیں والدین اولاد بہن بھائی بہن بھائیوں کی اولاد حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم اسی طرح خالہ ہے مامو ہے چچا ہے پھوپی ہے یہ سارے محرم ہیں محرم کا مطلب ان سے پردہ نہیں ہے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم بیٹیاں اخواتکم بہنیں عماتکم پھوپیاں خالاتکم خالائیں بنات الاخ بھتیجیاں بنات الاخت بھانجیاں یہ جو ساری کیٹی گریز ہیں والدین اولاد بہن بھائی بھانجے بھتیجیاں خالہ مامو چچا پھوپی یہ محرم ہیں اسی طرح رضاعت کا رشتہ جو ہوتا ہے رضاعی ماں رضاعی بہن رضاعی بھائی اسی کے ساتھ ساتھ حرمت مساہرت حرمت مساہرت کا مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار بہو کے لیے اپنا سسر محرم ہے داماد کے لیے اپنی ساس محرم ہے یہ بھی محرم ہے یعنی داماد کا ساس سے پردہ نہیں ہے بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہے ان کو سسرالی رشتہ کہلیں کچھ بھی کہلیں حرمت مساہرت فقی استلام میں اس کو کہا جاتا ہے اسی طرح اپنی منکوحہ کی اولاد کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا اس عورت کا اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے کسی اور شوہر سے آپ نے اس سے نکاح کر لیا اس عورت سے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کے لیے محرم حرام اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِن اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سارے نامار ہمیں یہ کزن جتنے ہیں فسٹ کزن چچہ ذات مامو ذات خالہ ذات فپی ذات یہ سب نامحرم ہیں ان سب سے پردہ فرض ہیں قربانی میں سات حصے ہوتے ہیں ان میں اگر پانچ حصے ہوں اور جو دو باقی ہیں وہ متعین نہ کریں ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں جب دو حصے ہوں گے تو گوشت دو حصوں میں تقسیم ہوگا تین حصے ہوں گے تو تین حصوں میں تقسیم ہوگا چار ہوں گے تو چار میں تقسیم ہوگا پانچ ہوں گے تو پانچ میں سات سے کم جتنے بھی ہیں اتنے حصوں میں گوشت کو تقسیم کر لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سات حصے ہی ہوں یا بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہو یا تین ہو یا پانچ ہو اسی کوئی کہانی نہیں ہے سات سے کم ایک دو تین چار پانچے کوئی بھی حصے ہو سکتے ہیں